موسیقی 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 مجھے بائیں بھی ہے نا میں نے جیس ہی کیوان کو فون کیا کیوان کا ٹو ہی کو چلتا ہے آپ کو بتے اس لک کو گیا کہتے ہیں کیا اس لک کو گیا کہتے ہیں میرے پاکستانیوں آہا یہ اسی سے شروع ہے میں نہیں بتانا چاہتا ہی اسی سے شروع ہاتی ہی میرے پاکستانیوں سے سٹارٹ کرنا ہے تو میں نے اکی آکیا پروگرام میں نے عوامی سی ٹاش آج ہے تھوڑی سی ہاں بڑا عوامی سے فیل کر رہا ہوں اپنے پاکستان کا جو لباس ہے جو قومی لباس ہے اس کو پہن کے آٹومیٹکلی پرسنیلیٹی میں چینج آجاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پاکٹ سکوئر انگریزی میں پاکٹ سکوئر اردو میں صرف رومال کہتے ہیں مجھے لڑکوں کا پتہ نہیں تھی یہ میں نے کیاوان سے سکھا پاکٹ سکوئر لیکن اگر آپ نے ویسکوڈ پہنی ہو تو اس کو رومال بولے اگر آپ نے سوٹ پہنا ہو تو آپ اس کو پاکٹ سکوئر کہا سکتے ہیں یہ دیکھیں انگریزیوں کے لباس کے ساتھ انگریزیوں کی زبان لیکن اپنی زبان گرین ہے آپ کو کامرے پر شاید نظر نہ ہو اچھا انہوں سے باوٹ مائی لباس آپ کے لباس کے بات کریں آگے بڑے میں یوزلی تعریف کرتا ہوں سلوی کی کہ سلوی آج آپ نے بہت اچھا رنگ پہنا ہوئے لیکن چلے امین آگون سے کہ برا رنگ پہنا ہوئے لیکن آپ اس سے اچھے رنگ پہن چکی ہیں پہلے یہ بیستی کرنے کا ایک نیا طریق ہے پہلے والی تعریف کو اسٹیبلش کر کے بتایا جائے کہ ابھی تعریف نہیں کر رہا تاکہ پتہ چلے کہ میں بیستی کر رہا ایک دن پروگرام نہیں ہے پروگرام ہمارا بقول ہمارے دیکھنے والوں کے روزانہ چلتا ہے اچھا تو آج کا دن نہیں ہے اگلی مرتبہ رنگ ہے چلے نیکس ٹائن چانس دے دے دیں اتنا تو بنتا ہے میرا مطلب آپ کو دنیا میں اتنا رسا تو ہو گیا کہ آپ کو ہم فرگف کر لیتے ہیں اس کے اوپر لیکن خوادینو حضرات آپ لوگ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ہمیں کال کر کے فور ونز نہیں ہے نمبر آج نہ کریں اے کیا کیا صحیح ہے 0518094521 ہمارا نمبر ہے ٹھیک رہا ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن آپ صرف کال کر کے باتیں شاتے نہیں چلیں گی آج بہت ہم نے آپ سے مشکل سوالات سوالات پوچھنے اچھا آپ کو کٹو کی دنیا دیکھ رہے نا اکثر آپ کال کر کے گرینڈم جو نیو کالر ہوتا ہے نا کال کر کے پوچھتے ہیں ٹاپک کیا ہے آج ہم آپ کو ٹاپک نہیں بتائیں گے اور آج ہم سے ٹاپک پوچھیں گے آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کٹو کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کیونکہ پچھلے ہستے کے جو گزرے وے پروگرام ہے جی اس کے حوالے سے ہم نے چند سوالات رکھے ہیں اچھا تو بچوں تیار پچھاؤ ہم آپ کو ہر روز دیکھتے ہیں ہر روز دیکھتے ہیں آج پتا چل جائے گا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کٹو کے بارے میں کتنا جانتے ہیں جو لوگ نئی بھی جانتے ہیں ان کے لیے کھینٹ کر آ دیں تو تھوڑی ہسانی پیش کر دیں یوٹیوب پہ جائیں کٹو ٹی وی کے نام سے ہمارا پیج ہے اس کو سبسکرائی دیں اس کو سبسکرائی دیں سکل کرائے سکل کرائے پورے کے پورے اپسیوڑ ہے مطلب ہے کہ مسئلہ ہی کوئی ہے اور جو میں نکل کر کر رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کیوان سے وہ مجھے پیپر کیوانیں سارا چھپا دیں خاتینوں اور غرات ایسے آپ نے غبرانہ نہیں ہے کیونکہ آج صرف امتحان آپ لوگ کا نہیں ہے سلوی کا میرا بھی ہے جو امتحان کا جو پہلا پیپر ہے وہ میں آؤٹ ہی نہیں کیا وہ میرے پاس ہے دونوں کوپیاں میرے پاس ہیں سلوی کی کوپی بھی میں نے رکھی بھی ہے ادھر بھی گئی ادھر بھی کیوان نے چھپا لیے یہ جب سارے سوال ہے یہ میں سلوی سے بھی پوچھوں گا ہاں بالکل نہیں غبرانہ نہیں آپ کو کہلے ہم کیسے شرمندہ ہونے در سکتی کیوان اچھا صرف یہ نہیں ہے ہم نے سوال بھی پوچھنے آپ سے ٹھیک ہے اب سوال پوچھنے سے پہلے ہم ریویجن کرا دیں گے آپ کی ٹینشن نہیں لینی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پچھلے ہفتے میں جو خاص پروگرام تھے نا ایسے تو سارے خاص تھے لیکن چند سیلیکٹڈ پروگرام کی ہم نے جھلکیاں نکالی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس پر تھوڑی بہت گفتگو کریں گے بلکل گفتگو کو غور سے سنیے گا اور یہ جھلکیاں دکھا رہے ہیں ان کو غور سے دیکھئے گا انہی میں جوابات ہیں کیونکہ سوالات انہی میں سے ہیں اور جوابات بھی انہی میں موجود ہیں بلکل تو خوادین آزرا ہم شروع کرتے ہیں سلسلہ گیٹو کی دنیا کے آج تو گیم شو والا محول ہے شروع کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی پچھلے ہفتے کی کچھ چند سیلیکٹڈ خاص پروگرام کی جھنکی ہیں ہم تو آج جو میرے پہلے گیس ہے وہ تو چیفلا چکے ہیں وہ ہے چیف اگزیکٹیو آفیسر ہیں human development foundation اور 1971 کی war میں بھی انہوں نے انسا لیا تو ان کے ایکسپیرینسز اور ان سے اچھی اچھی بات چیز کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں میں کرنل ریٹائر ازر سلیم صاحب السلام علیکم والیکم اسلام ایم پراؤڈ آفیسر کہ میرے پر موشنی پر آمی پر آمی پر آمی پر آمی پر آمی پر آمی یہ تو خانبابا پکڑ لے پکڑ لے چک نکل دی ہے تو بہت بھاری ہے ایفنا تو نہیں ہے نہیں ہے یہ کافی ہے پانچے کے لوگا ہے دیسی گانا جو ہوتا ہے دیسی مرگی ہوتا ہے میں وہ کھا کھا ہوں موسیقی 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 ہماری تصویریں تیوی دیکھتے ہوئے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کیجئے اپنی تصویر ٹی وی کے سامنے لیں اور وہ شیئر کریں کہ آپ ایکچلی لائیو اس وقت بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ٹی وی کے سامنے کھڑا ہونا ہے یا پھر اگر لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں پون پہ دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے اس کے ساتھ اپنی تصویر ہم آنے چاہیے ہیں ہم بہت سیلف اپسسٹ ہیں ہمیں اپنے آپ سے بہت پیار ہے بلکل اور ہماری تصویر نہ ہو کیونکہ اکثر کیوان کی جو بھی تصویر بھیجتا ہے وہی والی تصویر بھیجتا ہے میرے نکاح والی وہی نکاح والی پیکچر وہاں پتہ نہیں کدر سے اٹھا کے کیوان کو بھیج دیتا ہے تو برائے راست جو اس وقت کا کیوان ہے جو لائیوار ٹوینٹی ٹوینٹی والا کیوان بیسے ٹوینٹی ٹوینٹی میں کیوان کی بھی اسے کافی شکلیں بدلیں بہت زیادہ اس پہ بھی بات کریں گے اس پہ بھی بات کریں گے کریں گے کچھ ماضی کی اسی چیزیں ہوتی ہیں ماضی میں بھی لوگوں کو لے کے جانا چاہیے کہ ماضی میں ہم کیا تھے میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں کل ہی کی بات ہے لے کے جائیں بلکل سچائی کبھی میں ماضی سے پھر ایک پرٹیکلر انوائرمنٹ میں بھی لے کے جاؤں گا لے کے جائیں ٹھیک ہے نا ای نو ٹو مچ سلی لے کے جائیں ہم ایسے شی آرسو نوز ٹو مچ ٹھیک ہے نا دونوں کے پول بھائی کھلنے چاہیے اس پروگرام کے اندر ہم ایک دوسرے کے جو بھی کہے لیکن ہم بہے دیکھیں لحاظ کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی آپ کو لگتی رہا کہ ہم لحاظ کرتے ہیں آپ کی سوچ ہے ہم ایک تھی بہت زیادہ لحاظ کرتے ہیں ایک دوسرے کا and behind the scenes زیادہ لیتھل ہوتے ہیں لیکن moving on سوال جو ہم نے آپ سے پوچھنے ہیں وہ تو ہم پوچھیں گے لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہم اپنے پروگرام میں اپنے پروگرام کا حصہ بناتے وہ یہ کہ ہم کیٹو کے حوالے سے کیٹو کی دنیا پہ آ کے بات کرتے ہیں کیٹو کے حوالے سے ہر انکر اپنے پروگرام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات جنرلی کرتا ہے لیکن بھلا ایسی کیا بات ہے ہمارے کیٹو میں جو ہمیں باقی سارے چینل سے مختلف کرتا ہے why are we so special why do we think that we are so special ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم فاس ہیں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہمارا جو یہ ٹبر ہے ہمارا جو یہ کیٹو کی فیملی ہے یہ ایکچلی بہت خاص ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ایسے ٹیلی ویژن چینل ہم بہت خاص ہیں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہمارا ہر پروگرام بہت خاص ہے ہم کیسے فرق ہیں باقی چینل سے اب یہ آپ صرف میری زبانی نہیں یا پھر سلوی کی زبانی نہیں ہم تو بیٹھ کے اس پر بات کر سکتے کیونکہ ہماری تو نوکی کرسکتے ہیں ہم تو بات کر نہیں سکتے لیکن اب آپ کو سنواتے ہیں اپنے باقی جو کیٹو کے آپ کے پسند دیدہ انکر پرسن ہیں سکرین کے چہرے ہیں وہ خوبصورت ان کے مطابق ون بائی وان آپ کو بتاتے ہیں کہ کیٹو میں کیا ہاتھ بات ہے جو باقی چینل سے ملے تو چلیے سنتے ہیں کہ ہمارے کیٹو کے اپنے ستارے کیا کہتے ہیں سوالے سے اسلام علیکم میں عمیشی خان اور کیٹو ٹی وی کی کیا خصوصیت ہے جو کہ دوسرے مختلف چینل سے اس کو ڈیفرنٹ کرتی ہے وہ یہ کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ٹرڈیشنز ویلیوز اور جو ہماری مختلف زبانیں ہیں مختلف علاقوں کی ان کو جاگر کیا جاتا ہے یہاں پہ سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ آپ یہ چینل جو ہے اس کے شوز جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں without any hesitation اور جہاں تک بات آتی ہے ہمارے کالرز کی ان کی اتری ہی امپورٹنس ہوتی ہے جتنے ہمارے شوز میں گیسٹ آتے ہیں ان کی سو کے ٹو ٹی وی جو ہے منفرد چینل ہے اور میرا ان کے ساتھ سفر ہے پچھلے کوئی ساتھ سال سے اور میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ان کا ماننگ شو جو ہے کے ٹو کا پاکستان کرتی ہوں سو تھانکیو کے ٹو ٹی وی اور لب یو لٹ یہ ناظرین کے ٹو کیا مختلف کرتا ہے کے ٹو پورے پاکستان کو جوڑتا ہے اس کو ایک مٹھی کی طرح رکھتا ہے چاہے وہ چھترالی زبان ہے چاہے وہ ہن کو ہے ہزارہ کی ہن کو پشاور کی ہن کو سرائی کی ہوگی پروٹوہاری ہوگئی ہے یہ ساری خوبصورتی ہے پاکستان کی اور یہ باقی کوئی چینل نہیں کرتا سو یہ ہی ہماری نیش ہے کے ٹو جوڑتا ہے پورے پاکستان کو ایک گھٹا رکھتا ہے السلام علیکم میں ہوں مینہ شمس اور کے ٹو کی دنیا میں ایک بار پھر آپ لوگوں نے مجھے بلایا سکرین کے ذریعے اس کے لئے تھانکیو سو مچ کے ٹو ٹی وی کے ادھر میں بات کروں تو یہ واحد ایک ایسا فیملی چینل ہے جو آپ اپنی بی بی بچوں اور پوری فیملی کے ساتھ مل کر دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کو ایک سبق ملے گا ہمیشہ جو بھی جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی میسیج ہے اس میں اور پورے عدب و عداب کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہمارے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں اور ایک اور سپیشل اور سب سے اہم بات یہ کہ نیو ٹیلنٹ کو کیٹو ٹیوی نے ایک خوبصورت سا فلیٹ فارم دیا ہے جس پہ ہم نے بہت سارے نیو ٹیلنٹ کو انٹردوس کر آئے چاہے وہ اسلامباد سے ہو چاہے وہ پشاور سے ہو جو سب سے بڑی اور جو سپیشل بات ہے وہ یہ کہ کیٹو ٹیوی واحد ایک ایسا چینل ہے جتنی بھی چینلز ہیں اس سب میں سے واحد ایک ایسا چینل ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمارے کلتور کو ہمارے ثقافت کو ہمارے تاریخ کو ہماری ہسٹری کو زندہ رکھا ہے کیٹو کی خاص بات جو کہ اور چینلز میں نہیں ہے بیسیکلی دیرس قائد لٹ او ٹیگز ریکن سب سے پہلے جو جمب آٹ کرتی ہے کیٹو ان لوگوں کو ان لینگوچز کو ان علاقوں کو ریپرزنٹ کرتا ہے جسے کوئی اور چینل نہیں کر رہا یہ چیز جو کہ کیٹو کر رہا ہے اور کسی کے پاس یہ نہیں ہے کیٹو میں یہ خاص بات ہے کہ وہ پاکستان کے ہر علاقے کے لیے ان کی مادری زبان میں پروگرامز لے کے آتے ہیں اور یہ سیفہ آپ کو کیٹو بے نظر آتے ہیں کیٹو کی سب سے سپیشل بات یہ ہے کہ نئی ٹیلنٹ کو موقع تیا جاتا ہے کہ وہ آگے آئیں وہ اوپرچنیٹیٹیز اویل کر سکے اور سنسنس ای ریسنٹلی ستارڈ برگنی کتو ای ریالیز بہت ہی فیاملی انوارمنٹ سا ہے آپ بہت کامفٹیبل فیل کرتے ہیں آپ بہت کامفٹیبل بہت ہی ان کو ایک اوپرچنیٹی ایک پلاتفارم دیا جاتا ہے جس کی تھرہ ان کی آواز آپ سب تک پہنچا ہی جاتی ہے ایسی پلاتفارمز ایسی شوز کیٹو کے لیابا اور کہیں بھی نہیں ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کیون آپ نے دیکھا ہمارے پیشاور میں جو بیٹھے ہوئے کیون کس طریق سے بیٹھے ہوئے میں جیسی روٹ کے بیٹھے ہوئے نہیں نہیں میں بالکل روٹ کے نہیں بیٹھا لیکن آپ سمجھے بات یہ ہم نہیں کہتے یہ پاکستان کے کونے کونے میں لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی یہ لوگ کہتے ہیں اور ایک بات ہو تو بندہ کہے کہ یہ بات ہے کہ فیملی چینل ہے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بڑے احرام سے ابھی یہ سلسلہ چلنا تھا ختم نہیں ہونا تھا ہم نے کافی ساری چیزیں کام ہے میرا مطلب بھی پورا پروگرام لگیا تو کٹو پہ ہی اتنے زیادہ ستارے لیکن ماشاءاللہ مشی خان نے زکی بھائی نے مینہ شامز نے اسمان نے رضیہ نے ریدا نے اور کون تھا جی کوئی رہ گیا یہی تھے کہہ دیا میں نے یاسر بیر تو یہ سارے لوگ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اچھا ان کے کوڈ ورز ہیں وہ جو مجھے کانو کانو میں ہوتے ہیں میں کنٹرول کر رہا ہوں سیلوی بال بہت اچھے لگ رہا ہے آج آپ کے تو بیسکلی یہ سارے لوگوں نے جو باتیں کیے دیکھا ہوگا کہ ہر انکر نے مختلف بات کی ہے اور ہر انکر نے ایک فرق چیز کو ہائیلائٹ کی ایک فرق کریکٹرسٹک کو ہائیلائٹ کی کٹو میں اتنی خصوصیات ہیں کہ وہ خطب ہی نہیں ہوتی ہیں اور یہ ہم بہت پراؤڈلی کہتے ہیں ہمیں فخر بھی اس چیز پہ اور ماشاءاللہ سے دس سال سے جو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں آئی اس مشن سٹیٹمنٹ میں کہیں رکاوٹ نہیں آئی ہمارے اس عزب میں کہیں رکاوٹ نہیں آئی بلکل جی حالات بہتر ہوئے بہتر ہوئے اپس ان ڈاؤنز آتی رہتی ہیں ہر کسی کی زندگی میں آتی رہتی ہیں تو یہ تو پھر بھی ایک ادارہ ہے اور ایک چینل ہے اور ایک پلاتفارم اتنی زیادہ لوگ کو یہ ریپیزنٹ کرتے ہیں صرف وہ لوگ نہیں جو یہاں کیسے پروگرام کرتے ہیں یہ پورے پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں بلکل اس چیز کو ضرور مدد نظر رکھیں بلکہ اس پہ غور کیجئے کہ ہم اگر پورے پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو ہم تو ٹی وی چینلز کا اسلام آباد ہیں ایسے ہی ہے یہ اپروپریٹ ڈیفینیشن اور ڈیسرپشن ہے کیٹو کی ہم ٹی وی چینلز کا اسلام آباد ہیں کیونکہ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے ایک ایسا کیپٹل ہے جس میں مختلف قومیں بستی ہیں بلکل ایسے ہی ہے وہ اور بات ہے کہ تعلق جنورلی میرا یہ تو ادھر کی ہے شکر بڑھیا میرا گاؤں ہے جو اسلام آباد کے اندر ہی ہے اور کافی اور بھی گاؤں ہیں جن کا جنورلی تعلق اسلام آباد سے ہے لیکن اب اسلام آباد کی جو سچویشن اگر دیمو گرافکس کو دیکھیں تو اسلام آباد کے اندر کہا کہا سے لوگ آ کے بستے تو کیٹو بھی ٹی وی چینلز کا پاکستان کی ٹی وی چینلز کا اسلام آباد ہے بلکل کیونکہ اس کے اندر مختلف زبانیں بھی ہیں مختلف قومیں بھی ہیں مختلف ریجنز کی ریپیسنٹیشن تقافت کو بھی دکھاتا ہے مختلف ریجنز کی تو یہ چیز میں کلیر کر دوں کہ کیٹو کا صرف اور صرف تعلق کشمیر سے نہیں صرف اور صرف تعلق کے باقی ازلا سے نہیں صرف اور صرف تعلق بلوچستان سے نہیں صرف پنجاب سے نہیں صرف کراچی سے نہیں صرف پوٹوہار سے نہیں میں نے کہہ دوں صرف دبائی سے بھی نہیں ہاں دبائی کیا سے بسکتے ہیں اب یہ جو انج老ہ میں نے علاقوں کے نام لیے یہ ایکچلی ان سارے علاقوں سے ہم کیٹو کے پروگرامز کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں اور ابھی بھی ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور زبان کے حوالے سے بھی ہیں ہم مختلف زبانوں کی نمائندگی کرتے ہیں کیٹو کے اوپر تو یہ جو کیٹو کا پاکستان ہم کہتے ہیں نا اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے مختلف علاقوں کی ریپیزنٹیشن ہوتی ہے یہ صحیح معنی میں پاکستان کا پاکستانی پاکستانیت کا جذبہ رکھنے والا چینل ہے اور اس کے اندر ماشاءاللہ سے کتنی ثقافتیں ہیں کہ ہر ثقافت سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے ملکل وہ ہم سے کال کر کے لڑائی کرتا ہے کہ آپ لوگ تو ہماری ریجن کا چینل ہے آپ لوگ تو ہمارے ریجن کا چینل ہے یہ کنفیوزن میں کلیر کر دوں ہم پورے پاکستان کا چینل ہے مان لیں آپ ٹھیک نا اور اگر آپ کے ریجن کا پاکستان سے تعلق ہے تو پھر آپ کا بھی گیٹو سے تعلق ہے گللی موگلی میں رہا ہے بریک پر چلتے بریک پر چلتے اور بریک سے واپس آگے آپ لوگ سوالوں کے سلسلہ شروع کریں گے گھبرانا نہیں ہے لیکن گھبرانا تھوڑا سا ٹھیک نا فون بھی آج خیر ہم نے سوالات بھی نہیں پوچھے سوالات ابھی پوچھے نہیں ہے تو پھر فون لیکن ہم سوالات بھی پوچھیں گے آپ سے اور بھی کافی چیزیں دکھانی ابھی مکیا نہیں ہمارا درک بڑا رنگ برنگا آپ کو نظر آرہا ہے پیچھے سلوی کے پیچھے سلوی کے پیچھے سلوی کے پیچھے کدھ جا رہے ہیں مطلب کہ کیمرہ نہیں کٹنا چاہ رہے وہ اچھا یہ یہ جو درکت آپ کو نظر آرہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد میں دو سیکنڈ سے دو سیکنڈ سے بچا ہے کوئی میرے ہاتھوں میں نے بڑا بڑا مزا آنے والا تھا خواتین وزارہ بریک کے دورہ آپ کو پتہ نہیں ہے بڑی پوری ٹیم ہماری کو ایکٹر کی میں ماشا اللہ کیا بات ہے سلوی اگدام اتنی مختلف کیسے لگی راست کیا ہے پوری ٹیم تھی جس رہا ہوتے ہیں بڑے بڑے ہالی وود کے سیکٹ لگے ہوتے ہر ایکٹر کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے یہ ہماری بڑی ہائی مینٹنس آنکر ہے جی آپ لوگ ہیں مجھے بنانا ہم کرتے ہیں میں تو خود ہی گھر سے کیار ہوگا آپ کی بھی اس طرح کوئی مکنی کی بڑی اس بندے کو میک اپ کرتے ہیں کیا بان روز میک اپ نہیں کرتے ہیں آپ کی سوچیں ہی میں خود نام دے سکتا ہوں کیٹو کے دو تین افراد ہیں کیوں کرو بڑنام اپنے گھرے ہیں نیوزیاں انٹرٹینمنٹ میں نیوزیاں زیادہ کرتے ہیں نیوزیاں زیادہ میک اپ ہوتا ہے کی ٹیشٹی ٹیپ سین ہمیں چوڑی دیر میں ہمیں چوڑی دیر میں ہم ان کو انوائٹ کریں گے کٹو کی دنیا سے اس سے بڑا انسینٹیو کوئی دے سکتے ہیں بلکل ہم آپ کو اپنے شو کا حصہ بنائیں گے سلام علیکم والیکم السلام کے اہوان بھائی آپ کو شلویہان کو دل کی گہرائی اور صرف حلوث کی بلندیوں سے پیار بارہ سلام پیش کرتے ہیں کیا بات ہے سابر بھائی والیکم السلام کیسے ہیں شکر اللہ کہ آپ سنے بھائی ٹھیک ٹا الحمدللہ ٹھیک ٹا سابر بھائی آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ بہت پروگرامز دیکھتے ہیں کیٹو بہت زیادہ دیکھتے ہیں بڑا لگا ہو آپ کا کیٹو کے ساتھ جی بلکل سابر بھائی آج امتحان ہے آپ کا جی بس سوال کریں آپ سے ایک سوال ہے جی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ لشاری صاحب کے پروگرام میں آج اس مرتبہ جو پچھلے ہفتے چلا ہے پروگرام تھرزڈے کو جمعرات کی رات اس میں کس کنٹری کا پیکج چلا تھا کس ملک کا پیکج چلایا گیا تھا شروع میں چھوڑی بھائی اگلے دن ریپیٹ بھی ہوتا ہے سابر بھائی مس ہوا تھا سابر بھائی تکا مار لیں کوئی بھائی تکے لگ جاتے ہیں کبھی بھائی لوگ کے نہیں تکا نہیں مردان بھائی نہیں تکا بھی نہیں ماننا سابر یوکا رو کے زر تپر چیٹنگ چل خوم یوٹیوب تلا رشے آہ آج یوٹیوب تاور شے اور دیز اللہ خلاشاری صاحب کے ڈرخ زموگ دمردانی ہو کس را غلوتا سو سنگا مس کرے دیدہ اس کے بعد وٹس اپ کر دے بیشک مجھو دا او بیا وراتور صاحب کے کیا وانتا یوٹیوب تلا شکرہ ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ سار بھائی ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ آپ کو چیٹنگ کا اپنے ذریعہ چیٹنگ نہیں ہے یہ یہ میند ہے تھوڑی سی چیٹنگ نہیں ہے امتحان کے لئے تو میند چلنی پڑھتی ہے ہاں چھوڑی ہلپ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ جائیں کٹو ٹی وی کا ہمارا جو یوٹیوب پہ پیج ہے اس پہ سارے اپلوڈ ہوئے ہوئے تو سابر بھائی سے میں نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ لشاری صاحب کے پروگرام میں جو پیکج چلا تھا جو ہر مرتبہ لشاری صاحب ہمیں سہر کراتے ہیں اپنے پرائیوٹ جیٹ کے اوپر تو اس مرتبہ وہ اپنے پرائیوٹ جیٹ میں ہمیں کونسی کنٹری میں کونسی ملک میں دیکھی گئے تھے جائیے یوٹیوب پہ دیکھیں اور اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہو کال کر کے بتائیے ہمیں دیکھیں جی واتساپ پہ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ویڈیوز بیج رہے ہیں کیوں کیوں ویڈیوز تو میں نہیں دکھا سکتا میسیجز ہیں جی اچھا یہ تین عدد بچے ہیں تین عدد یہ ٹی وی کے سامنے کے پیز ویلوک پیچھے لگاو ہے مطلب کی یہ بدھ کی شام کفر ہوئے یہ تصویر ہے اور انہوں نے ٹی وی کے سامنے تصویر لیوی ہے ماشاءاللہ ویری کیوٹ اور یہ میں بھی آ رہا ہوں اپنے کیبل آپریٹر کو کھول کر کے کہیں کہ آپ کا چینل خریر نہیں آڑا اچھا جی السلام علیکم لووڈ شو اور ہوسٹنگ یہ کون ہے یہ کنے نے میسیج کی ہے سید عبدالحسن شاہ مائی کڈز مہت صفہ اور مروہ اور یور فان آویٹنگ ہول ویک فور یور شو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کنڈیشن پوری کی ہے کنڈیشن دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تصویریں تب میں شیئر کروں گا جب آپ ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے ہماری تصویروں کے سامنے سمجھے نا آپ پھر تصویر بھیجیں گے پھر آپ کی تصویر شیئر کروں گا ورنہ میں کیوں شیئر کروں بڑا سان ہے کیمرہ رول میں جا کے پرانی کی تصویر نکال کے آپ شیئر کر دیتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے خوار تو کرنا ہے نا میرے لوگوں کو پر کیٹو کا پروگرام تو دیکھ رہے تھے نا ٹھیک ہے اچھا جی محمد آریز ہیں اپنے بات سے انہوں نے میسز کیا تصویر شیئر کی ہے کنڈیشن پوری نہیں آئی ہے آر لیتھل مول ہے بڑا لیتھل مول ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ جی منیب ہیں آہ کنڈیشن میچ ہو رہی ہے یہ سلوی آگئی یہ میں آگیا منیب بھائی آپ خود کدھر ہیں آپ نہیں ہیں یہ مجھے کیا میری آنکھوں کا کیا ہوگی چلے کوئی بات آسان سطریق ہے منیب ستی ہے کوٹلی ستیاں سے کوٹلی ستیاں بڑا خوبصور منیب ستی صاحب ہم آپ کی تصویر بھی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے کنڈیشن تو مطلب کے ٹی وی کے ساتھ سیل فی اپنی لے لیں بس کیاوان کے ساتھ آپ کی تصویر بھی ہمارے ساتھ آنی چاہیے تاکہ ہمیں لگے کہ ہم آپ سے دور ہیں ہی نہیں خمجھ رہا میری بات اس طرح ہم رشتہ جوڑتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا 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 شاہری کرنے لگے میں نے کھئی انہوں نے کھئی پشاور ستی صاحب رکی نہیں میرے کیا 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 حدود گے ایک دم سے شاہری کرنے لگے پشاور ستی ہے شاہری ہے بس میں نے توڑا سا بیڑا کر کی ہے ویسے جس طریقے سے میں نے پھلی یہ آپ کے لئے اچھ میں لیکن آئی چاہر ستی ہے پشاور ستی ہے پشاور ستی ہے ایسن پرام ایوٹی چانل لونیگ یار شو ایسن مجھے آپ کے ساتھ اپنے تصویر کے ساتھ اپنے تصویر کے ساتھ ماما بہت خوش ہے کہ وہ سکول واپس جا رہی ہے بیسٹ افلاک ماما امید ہے کہ آپ کے جو ایکسائیٹمنٹ ہے سکول لیوز اپ تو دائٹ ایکسائیٹمنٹ کیونکہ مجھے تو کبھی اتنا شوقی نہیں ہوا سکول جانے کا اچھا جی سلام ویلکم تو آل سابر والا گڑی یہاں میسج آگیا جی ان کا جواب آیا ہے اپسا حیاء کا میسج آیا ہے اسلام علیکم کنہان بھائی کنہان بہت سے پیارا نام بہت میرے نام کے ساتھ ہوا لیکن کبھی کنہان نہیں کیا کسی نے مجھے مجھے لگ رہا بھر ترکی سے ٹالوک ہے اچھا کنہان بھائی کیا حال ہے اور کیسے آپ میرے مہم کی بھی میرے بہت سلام آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے انجنیر امران خان ہے حویلیا سے یہ ہے جی انجنیر امران خان کی تصویر میں بتاؤں کیوں دکھا رہا ہوں کیوں کیونکہ انہوں نے یہ بھی تو شیئر کی اچھا پھر صحیح ہے پھر صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ اپنی تو نہیں بنائی ہے نا ہاں وہ سمجھ نہیں رہے آپ لوگ ذرا غور سے سنیے میرے پاکستانیوں کیونکہ نکلائیں اس چیز سے کب سے آپ کے مجھے بولا ہے میں غور سے سنیے تو اگدم خان صاحب یاد آکے مجھے تو میرے پاکستانیوں آپ نے کرنا ہے یہ کہ ٹی وی اگر یہاں لگا ہے آپ کا تو آپ نے فون لے نا اور سیلپی یوں لے نیا تاکہ پیچھے ٹی وی بھی نظر اور آپ کا چہرہ بھی نظر آئے اور ٹی وی پہ کیا آنو مطلب ہمارا پروگرام ہم آپ کی سیلپی سکلز دیکھنا چاہتے ہیں اور تب لے تصویر جب میں آرہا ہوں بلکل ورنہ کبھی فائدہ ہے اوہ امران بھائی نے ایک دم جی ہمارے پروٹکالز کو سمجھتے ہوئے تصویر بھی نیجی یہ ہی سمجھے کیا بات ہے آپ کی بہت اعلا یہ یہ کرنا ہے باقیوں میں یہ جی انکلوسف سین اب دیکھیں اب اس طرح سارے آرہے ہیں ٹی وی پہ سمجھ رہے ہیں آپ اب صرف ہم ٹی وی پہ نہیں آرہے ہیں اب آپ لوگ بھی انکر کر رہے ہیں اب آپ لوگ بھی ٹی وی پہ آرہے ہیں اب یہ صرف ہمارا پروگرام نہیں ہے تو اگر گند ہوتا ہے نا تو صرف ہمارے پر نہیں جائے گی میں نے بھی کہا آپ نے کدھر لیک جا رہے ہیں باقیوں کیوان نہیں نہیں گند نہیں ہوئے گا اچھا کاشف ملک اکسار عباسی حاجی محبوب اور ایمان بودلا ایمان شہزادی سر یہ ویڈیو بھی نہیں نہیں ویڈیو نہیں جانی ہم ہر پروگرام میں سینڈ کرتے ہیں آپ نئے لگاتے یہ ویڈیو ہم خود بنائی ہے ایمان شہزادی ایمان شہزادی گرانڈ فادر محبوب اور ایمان یہ تصویر بھیجی آپ نے کاشف ملک صاحب کے ساتھ سیم سے اس کے اندر کٹو ہے تو ہم یہ دکھا سکتے ہیں کاشف ملک صاحب اللہ ان کو سیت دے جی بلکل جی آہستر آستر وہ ریکوور کر رہے ہیں این یہ ہیں جی ایمان اور ان کے گرانڈ فادر بھی ہیں یہ ان کی تصویر ہم نے دکھا دی یہ چھوٹی سی چیٹنگ کی میں نے کوئی بات دیا یہ کہاں سی تھی کہاں یہ کہاں سی تھی کہاں سی تھی کیا گرتی ہیں آپ اچھا چھر خیر 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 آگے ستھتے آگے ستھتے آگے ستھتے آگے ستھتے اچھا یہ کون ہے گرڈ شاہباز تصویر بھیجی نام نہیں بتایا جیر آپ کو دیکھ کے تو لگ رہے ہیں ہم بہت بور کر رہے ہیں اوہ نی نی آپ کو دکھانے کی کوشش کر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں مہیند لگی ہے بڑی اپرو بیکٹسنس کے اندر آپ نے تصویر اچھی کہیں چھے ماشااللہ نام بتا دیں اپنا فائدہ کیا ہوا اچھا جی اوپر جلتے ہیں یہ دوبارہ بچوں کی آگے دنگس فور شیرنگ کہہ رہے ہیں جی سر یور کنڈیشن آڈیوی فلفیل پکس سندتو یو ارلیر جس تک اندر اگین فور کنفیمیشن سنڈنگ ان فرنٹ اف تی وی یور پی وی شو یہ دیکھیں جی یہ جو بیٹ پہ بندہ ہے نا یہ بڑا کیوٹ ہے تینوں کیوٹ ہے نا یہ بڑا شیطان سا ہے بہت ماشااللہ کیوٹ بچے یہ دیکھیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں ویری ڈینجرس ٹنس یہ پچھر مجھے بڑی مزے کیلے کی ہے یہ میں کہتا ہوں پچھر جیت گیا ہے یہ جیت گیا ہے ماشااللہ ویری نائس جیسے ان بچوں کیلئے میں کلاپ کرنا چاہوں خیر خیریت سے آپ لوگ نیچلی زمین پہ مطلب کہ نیچلی منزل پہ اتریں کیونکہ بڑا ڈینجرس تین ہے یہ کافی بڑی ہائٹ ہے اللہ نہ کرے اس وقت میرا بیٹا دیکھ رہا ہو کیونکہ اس کو ایڈیاز میر جائیں گے وہ بھی سیکھ رہا ہے سیکھنے کی کیونکہ آج کل وہ بہت اوور کانفیدنس میں آیا ہے اچھا جی بہت بہت شکریہ جی ان کا نام میں دوبارہ دیکھ لوں یہ تھے سید عبد الحسن سید عبد الحسن بہت بہت شکریہ سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے پارٹسپیٹ کیا ویری نائس اچھا جی یہ امامہ نے کی بورڈ ڈیکریٹ کیا ویری نائس سلوی آپ کو شاید یہ نظر نہ رہا ہو یہ بیچ میں نیلز ہیں اوہ ہاں یہ بیچ میں نیلز ہیں اچھا اوپر چلتے ہیں جی یہ بہت زیادی جی تصویریں آگئی ہیں یہ میری آگئی اور یہ بھائی جان کی آگئی اندھیریں میں تھوڑی سی بھائی جان آگئی والا فلیش آن کریں اور یہ آپ کے ساتھ بہتر آگئی اور یہ ہاں اور بہتر آگئی یہاں اچھا جی بہت ساری تصویریں بھیجتی ہونے میرا مطلب ہے تو ہاتھ بھی ہوگی امران خان ہے یہ نہیں ہاں یہ دوسرے امران خان ہے دو امران خان آگئے اور ایک ہمارے امران خان ہے کیونے آگئے بڑے نا اچھا ٹھیک اچھا یہ کون ہے بھائی جان تصویر بھیجی ہے سکرین پر میں ہی میں ہوں میں کیا کروں اچھا یہوں نے تصویر بھیجی ہے ان کا نام کیا ہے جی تینکس کی ٹو ٹی وی کہہ رہے ہیں یہ منیب ستی صاحب کوٹلی ستی صاحب پہلے بھی تصویر بھیجی اپنے ساتھ ہماری تصویر بھیجی ہے بھائی بھائی ایک ساتھ ٹھیک نا اب اوپر چلتے ہیں اور کون ہے سارے لوگ ہمارے کنڈیشن پوری کہہ رہے ہیں بڑے اچھا لگ رہا ہے یہ جی بھائی جان ماشا اللہ میں اپنی تصویر دیکھے نہیں کہہ رہا میں ان کو دیکھے کہہ رہا ہوں گبرانہ نہیں کون ہے یہ یہ ہے قطر سے ان یہ کہہ رہے ہیں سوال پوچھتے ہیں آپ سے کب سٹارٹ ہوا تھا یہ میں بھی اکسر کیوان سے پوچھتے ہیں کب سٹارٹ ہوا تھا کب سٹارٹ ہوا تھا یہ تو ہنٹ بہت بڑی کرا دیا سوال پوچھتے ہیں سلوی کے ساتھ کب سٹارٹ ہوا تھا ہاں چلی یہ بتا دے یا پھر یہ بتا دے کہ سلوی سے پہلے انکر کون تھی تین سوال ہوں گے کتو کے دنیا کب سٹارٹ ہوا تھا کتر والے بھائی آپ سے میں نے یہ پوچھا آپ نے نام نہیں بتایا نفیس احمد عباسی ہیں سی اے او اسلامباد ٹریڈنگ کمپنی اچھا سر یہ مشہوری ہو گئی چلیں کوئی بات نہیں لیکن آپ بتائیں جی کب سٹارٹ کیا تھا اچھا جی ایسان ہے اسلامباد سے ویڈایس ایسان کول بوائی ایسان کونسے فٹبال کلب کی آپ نے پہنی بھی ہے تی شٹ بہری کول بہت کول لگ رہے ہیں ایسان بہری مزے سے ہماری ریمان پوری اچھا جی اس کے چلتے ہیں اور کس نے شیئر کیا ہے نائس شو کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں بھائی مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے بھائی میری پیگ ٹی وی پیچھے بھائی آپ کی پیچھے کچھ ایسی بوتلیں پڑیویں ہیں جن کا سپانسر ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ہم نہیں چلائیں گے دوسری کوئی پکچر بنا دیں دوسری پکچر بنا دیں ہم بھی در ہے آپ بھی در ہے فواد بھائی آپ سے تو میرے بدلہ لینا ہے آپ نے ایک میرا نقصان کر دی ہے یہ فواد بھائی ہے یہ ایم سی آر میں بیٹھے میں اس وقت انجنیرنگ کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ساؤنڈ انجنیرنگ ان کے حوالے ہیں تو اگر تھوڑی دیر بعد اب آپ کو میرا مو ہلتا و نظر آئے اور آواز نہ آئے تو یہ فواد بھائی کر دی ہے اچھا بھی ہم نے بریک پہ چلنا ہے ناظرین آپ لوگ بہت چلے کہ ایک تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں سوال کیٹو کے چند پروگرامز کے حوالے سے پہلا سوال یہ تھا کہ لشاری صاحب کے پروگرام کے اندر شروع میں جو پیکچ چلا تھا وہ کس ملکہ چلا تھا اس کا جواب ابھی تک کسی نے صحیح نہیں دیا تو اگلے سوال پہ جانے کے بہانے میں جواب دے دیتا ہے ٹھیک ہے جاپان اچھا انہوں نے جاپان کی سائر کرائی تھی تو بیسکلی وہ تھا دوسرا سوال ہم آپ سے پوچھیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد اور یہ جو آپ لوگ تصویریں بھیج رہے ہیں ایک گوڑ لوکنگ بندے کے ساتھ جو ٹی وی پہ آرہا ہے وہ تصویریں بھی ہم آپ کی دکھائیں گے تو یہ کرتے رہیں اپنی تاریو بس کیے جائیں میرے پاکستانیوں سارے پرچیو سارے پرچیو ہاتھ اچھا مزاکیا بے پروڈیوسریں ہمارے خواتینو ہزرات بریک ٹو لنبی ہوگی تھی بچ ساب کا موجہ نہیں ہوگی اچھا ہی پھر چل رہے تھے اچھا جی خواتینو ہزرات امیلا سوال دوسرا سوال اس ہفتے جو اپنا ہے اماد اس کا جو پروگرام اس کا پکوان کے نام سے اسے پہلے کیا لگتا ہے میں ہمیں مفت میں پرموٹ کر رہا لیکن اماد کوکنگ پروگرام پکوان کے نام سے ہانڈی پکوان جو کرتا ہے اس میں آج اماد نے کیا بنایا اور ہمیں نہیں کھلایا ہمیں نہیں کھلایا پہ زور ہمیشہ کی طرح آج پچھلے یہ تو کل کی بات ہے کل اماد نے ہانڈی پکوان میں کھانے میں کیا بنایا یہ سوال ہے آپ سے خواتین کو زیادہ آتا ہوگا کیونکہ خواتین کوکنگ شوز بڑے شوق سے دیکھتی ہے اور کوکنگ کر اماد رہا ہے ہاں تو تو اگر وہ کوکنگ کر رہا ہے پھر مرد بھی دیکھتے ہوں گے شوق سے کیونکہ مرد کوکنگ کر رہا ہے آج کل مرد بھی کوکنگ کرتے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے اماد اس یقین نہیں آرہا سوزی کو اماد تو شیف ہے نا وہ تو اس کی طوالت بات ہے میں دیکھنے والوں کی بات کر رہی ہیں کیونکہ یہ کیا بات ہوئی ہے مجھے کھا پتا میں تو کبھی کھایا نہیں مجھے کھایا مجھے کھا پتا لیکن آپ لوگوں نے بتایا پچھلے روز جو اماد کا ہانڈی پکوان چلا اس میں اماد نے کھانے میں کیا پکایا تھا اور وہ کس میں کھایا تھا آپ نے کل ریپیٹ میں بھی کھانا اتنے زیادہ لوگ تو ہوتے نہیں اس ٹوڈیوں میں کھانا گیا وہ کھانا تو آپ لوگوں نے یہ ہے کل شام ہم دیکھ رہے تھے کل شام ہم دیکھ رہے تھے پروگرام کام مجھے یاد آیا کتنی نظر ہے ویسے یہ صحیح ویسے کاللج ونویسٹیوں نے کر کے چیٹنگ کرنے والی کام مجھے تو نظر ہی نہیں آتا تھا بدکسمی سے جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا تھا اس کی رائٹنگ اتنی گندی ہوتی تھی کہ میں اوپر جا کے بھی کھڑا ہو جاؤں تو مجھے نظر نہیں آتا تھا مجھے یہ بتائے کس نے آپ کو بولا کہ میری قریب کی خراب ہے میری دور کی خراب ہوتی ہے دور دکھائی نہیں دیتا خراب جائے گی اوپر میری ویسے بھی ہو چکے یہ سوال ہے جی آپ سے آپ نے بتانے کھانے میں کیا پکا تھا کل شام اچھا اس کے علاوہ سیلوی درک پہ چڑھتے چلتے سیلوی کا بات سو چڑھ بھی جائے آج درک پہ بڑی مزے کی چیزیں اچھا آج درک پہ بڑی مزے کی چیزیں ایک بندے کے ساتھ سیادی ہوئی ہے باکی سارے لوگ شاید تنا شرمندہ نہ ہو سین یہ ہے آپ میں اٹھ گئی ہوں آج درک کا سین یہ ہے کہ ہم دے کچھ ماضی کے دریچوں سے نکالی ہے تساویر اب کچھ لوگوں کی بہت زیادہ ماضی میں چلے گے ہم مجھے سمجھ رہی ہے اور کچھ لوگوں کا کچھ انقریب ماضی ہے کچھ لوگوں کی بہت زیادہ ہماری سپر سٹار مشی خان اب یہ کس سال کی تصویر ہے یہ مشی ہی بتا سکتے ہیں اچھا یہ مجھے موڈلنگ دیز شاید کرتے ہیں اور روگ بہت ماشااللہ یہ کتنی پرانی ہے یہ کس کیلی شوٹ کیا تھا یہ مشی ہمیں بتائیں گی ہمیں پوچھیں گے مشی سے ٹھیک ہے یہ مشی کی ایک بہت انٹرسٹنگ تصویر ہے from the past اوپر چلتے ہیں یہ کون ہے پچھونا آپ لوگ بتائیں گر آپ لوگ پچھانتے ہیں ہم دیکھنے والوں سے پوچھتے کی کون ہے یہ انکی بھی کوئی اٹلیس میں کہہ سکتا ہوں 15-16 سال پرانی maybe 14 14 سال چودہ کے بعد جڑنا شروع ہو گیا تھا کچھ نہیں کیا ادھر چلتے ہیں زیادہ نہیں بدلی ہیں ماشااللہ مزید گریس فل ہوئی ہیں اور آج کل کر رہی ہیں مینہ شامز مینہ شامز میں گیس کرتا ہوں یہ ہوگی دس سال پرانی میں بھی سمجھتا ہوں دس سال پرانی مینہ شامز 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 مدلنگ تب کر رہی تھی ان کو پتا تھا کہ تسویر کے لئے اپنی بڑی اچھی تسویر لیکن باقیوں کے ساتھ جو انہوں نے بدلا لیا ادھر آتے ہیں this is half a Kayser Tannoli half a Kayser Tannoli full Kayser Tannoli یہ آدھے Kayser Tannoli مجھے تو کیوں چاپچا یہ تنولی اور یہ بھی میرے خواہد سے سات آٹھ سال پرانی لگ رہی ہے اس سے بھی کام بزن تھا کیونکہ اس سے بھی کام بزن تھا مجھے آدھے اور یہ جو تھا یہ جو نیچے یہ نہیں تھا یہ کام تھا میرے بڑے بھائی ہیں لیکن میں مزار کی طرح بہت ہے تو Kayser Tannoli اچھے یہاں آتے ہیں اس پہ مجھے اعتراض ہیں ہم نے اتنا دور کر دیا یہ ہے جی اس پہ اعتراض ہیں اور اس پہ اعتراض ہیں کہ یہ سب سے کم پرانی ہے میرے مطابق ہاں بالکل کیونکہ یہ مجھے پانچھے سار پرانی لگ رہی ہے اس پہ اعتراض ہیں جو بھائی ہے کیونکہ پیچھے دبائی مہیک بھی لکھا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ بھائی ہے کیونکہ زکی سر کی اعتراض ہیں جو حاصل پرانی پرانی تکرام کے دیکھوں مجھے نہیں پتہ میں بچہ تھا تو بہت چوتا تھا بہت زیادہ چینجے وہ بھی آپ کو کسی زندہ دکھائیں گے میرے ختم نہیں ہوا یہ چوچی سی بچی کو ہنے یہ حافظ سلوی میں نکری جاتی ہوا کہ میرا ویڈ کم چہرے کے سائز کے حالے سے نہیں کہہ رہا لیکن ما شاہ اللہ یہ پانچ سال قرانی ہے 2014 2014 چھے سال پرانی ہے اور پھر آپ تے ایوٹی چینل جوان کیا دوسہ سولہ میں ہم واو مطلب کہ ساری جو مچوریٹی آئی ہے وہ یہیں آئی ہے ہاں وہ ادھر آئی ہے نہیں ویڈیوٹ فول سلوی فرام یونیورسیٹی دیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے اوپر والے بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ کون شاہ بچہ ہے اتنا پیارا بگی بابچہ یہ آپ لوگ گیس کریں یہ کون ہے یہ جو ینگ سا بچ بچے ہی کیا لے کیونکہ یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے یہ بڑی پرانی پکچریں ہیں سام لوگوں نے نکال لیا یہ بچہ ہی ہے آتینو حضرات آپ نے بتانا ہے کہ یہ بچہ کون ہے اور اس کے ساتھ دھلائے زیادتی کیوں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے آپ کو دکھا دی پرانی تصویریں اچھا یہ میں بتا دوں یہ تصویر جس بچے کی ہے اچھا یہ سولہ سال پرانی ہے مزار کے لاوہ تو بتا دوں یہ بچہ کون ہے آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا تھا اس بچے کا تصویر نکال تو میں بتا دوں کہ کیوان اتنا لڑ رہے ہیں اتنا جھگڑ رہے ہیں یہ کیوان کی بچپن نہیں کیسے ہو سکتے ہیں فرانٹ کیمرہ انمول میری یہ شکل اور یہ شکل ایک ساتھ ذرا کٹنے کی کوشش کریں اب ذرا زوم ان کریں آپ بھی کٹنے کوئی نہیں تو ظاہر ہے میٹرک کا بچہ ایسی ہوگا میں میٹرک میں نہیں تھا ایک تو لڑکو کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی کہتے ہیں آپ چھوٹے ہیں یہ لگ رہے میں ہوں بلکل لگ رہے ہیں بہت بڑے ہوگئے لیکن کیوان آپ بھی بہت جلدی بڑے ہوگئے ہیں بہت جلدی بڑے ہوگئے ہیں اتنا بھی نہیں ہوتا میری عمر بھی میں بتا رہا آپ میں اپنے سکرین کے کریئر کے اس فیس میں آ چکا ہوں آپ کی پکچر ہے یہ آپ کی پکچر ہے ستارہ سارا سوچیں ایڈیشن کریں یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے اور بھی بڑی مزے مزے کی چیزیں اس درک پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اور ہم مسلسل ایڈ کرتے رہیں گے آپ کو دکھاتے کہ ہم نے ایک میہا سلسلہ شروع کیا ہے اپنی فیملی ٹری کے اوپر ہم اپنے جو سکرین فیسے ہیں ان کے آٹو گرافز لگائیں گے یہ ستارہ کےٹو جو درک پہ آ چکا ہے یہ ہے کرن زمان اور یہ ہے ان کا آٹو گراف وہ بہری کمپلکیٹد محل آپ دیکھ ستے ہیں خواتی نوزاد یہ ہے ہم آد گل یہ ہے ہم آد گل ہم آد آپ کے آٹو گراف میں لگ رہا ہے کہ آپ نے نام کسی اور کا لکھا ہے اس سے شروع ہوتا ہے انٹرسٹنگ جیسے سارو کے آٹو گرافز دیکھیں آٹو گرافز کا زمانہ اتنا اچھا ہوتا بہت اچھا ہوتا آٹو گرافز جو بندہ اپنے ہاتھ سے دیتا تھا بڑا پرسنل میرے پاس ایک آٹو گراف بک ہے کن کن سے ہی آٹو گرافز اور وہ ہے کوئی اٹلیست پچیس آر پرانی 25 years old اس کے اندر شان کا آٹو گراف ہے اور ایک وایس بیک کا بھی ہوتا ہے میں ہٹانے کی گوشش کی تھی مجھے تھی نہیں پسند تھی تو پھر لیکی ہوتی شان کا ہے اس کے اندر معمرانہ کا بھی اس کے اندر اور اب اتفاقر مجھے تنی میمری آد ہے میں بہت چھوٹا تھا میں نے سوپر مین کی سویٹ شرٹ پہنے اور شان نے بتا ہوں کیا مجھے کہا تھا اس نے کہا آپ نے سوپر مین سویٹ شرٹ اور میں نے سوپر مین ٹیٹو اس نے یہاں ٹیٹو کرائیا تھا سوپر مین مطلب کے یہ دیکھیں یہ یاد اگر یہ آٹو گراف نہ ہوتی اور سیل فی ہوتی نہ مجھے کچھ نہ یاد بلکل ایسا ہی ہے اتنا پرسنل ٹیچھ ہوتا ہے آپ کو کافی چیزیں یاد رہا جاتا ہے اس پیپر پر بھی بندہ وہ پیپر ٹیچ بھی کرے تو بندہ کہتا ہے اس سوٹی سی ڈزنی لینڈ کی میری ایک اوٹو گراف بک ہے اس کے اندر میرے اوٹو گراف صرف سیلی بریٹیز کی نہیں ہے اس کے اندر میری زندگی کی سیلی بریٹیز کی بھی ہے اس کے اندر میرے بھائی کا بھی اوٹو گراف اور نیچے اس نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے اس نے اس نے غلط الفاظ میں لکھی بھائیوں کا چلتا ہے بھائی کا مزاگ کا عویش رہتا ہے سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے 20-25 years ago لیکن اب بچے صرف سلسلیاں موبائل ایک دن یہ ٹاپک بھی رکھیں گے اور آپ پول لے آئیں مازی کے دریچوں سے اس پر بارنا پرانا فیل کرنا چکے ادھر جی آپ کو تکھاتے ہیں سیم ملک جنہوں نے اپنی تسویر چون کے بہت اچھی دکھائی یہ سیم کا آتو گراف بڑا مزے گا جی اس کے نیچے بھی تارہ لگا ہے ملکہ ڈبل سٹار ہے فیم آت تو مطلب کہ سیلف لب پہ ختم ہے نا آپ نے آپ سے فل محبت چاہتی ہے یہ فیم ہے ادھر آجائے جی احمد شیئر کا آتو گراف جو پیکنک کرتے ہیں اکیلے اکیلے پیکنک و احمد شیئر یہ ان کا آتو گراف ہے اب ہمیں چاہیے مارکر کیونکہ ہمارے بھی سٹارے تلگید ہیں ہم بھی آتو گراف دیں گے ٹھیک ہے پھلوی اپنا تارہ ڈھونڈے کچھ در ہے آپ کا تارہ میرا تارہ یہ ہے پھلوی کا تارہ کھاں آگے کہتے ہیں خواتین حضرات سلوی خان the star of K2 television giving her autograph نیچے sad face کیوں یہ بیسی ہوتا ہے کیون اب کیون جا کے اپنا آتو گر دیکھ لیں یہ لیفت ہینڈ سے لکھتا ہے کچھ کرنا ہے میں نے یہاں اچھا ہاں انہوں نے کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ کرنا آنکھ مارے بغیر تو چلتا ہی نہیں دل آہ بسے آنکھ ٹیڑی ہے اس کی جی یہ ہم نے دے دیا دو آٹو گریف سلوی نے بیٹ میں اپنی طرف سے جوک مارنے کی آنکھ ٹیڑی ہے آنکھ ماری بھی اس نے یہ ونکی ماری بھی اس کی چلتا ہی نہیں یہ ناکھ ٹیڑی ہے لیکن یہ دیکھنا یہ آنکھ اچہ میں کیا آپ سمدار رہا ہوں سلوی کو ہرچی سمدانی پرتی تو یہ آپ کو ہم نے سیر کرائی کی تکی دنیا کے درخت کی آج آؤ آج ہوس کیمرا سوڑ کے پیسک شکا ہم نے جی اچھا ٹائنگ گزارا بہم آیا بہم آیا بہم آیا بہم آیا اور کچھ کھانے کے لیے لیے جاتے ہیں کافی ٹائم لا گیا تھا درخت کے نیچے پیکنک کرنے کے لیے اسی دن یہ بھی کریں گے یہاں دستر خان بچائیں گے اور کٹو کے کچھ لوگوں کو بلا کر پیکنک کریں گے ہاں یہ واہ آپ تو ایڈیاس کی بھرما رہے ہیں لیکن ایک چیز غلط ہو گیا ہے ہمارے آرڈیلز جو ویو ہے رہے نا اس کو ہم نے لفت نہیں کرے گا کافی دیر سے کٹو کی دنیا آپ لوگ کے بغیر نہیں ہو سکتا سوال ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ اماد نے کھانے میں کیا بنایا تھا اپنے پروگرام کے اندر ہانٹی پکوان کے اندر اور اس کا پلے جواب دینے کال کر کے کیا پتہ واتس اپ پہ بھی میسیجز آئے ہوں میں شور آئے ہوں گے جو آبات آئے ہوں گے میں دیتے ہو چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں سمجھے کمان کہہ رہے ہیں میری کال آئی ہے میں ذرا کال لے کیا واتس اپ پہ جو میسیجز آئے ہیں لوگ تصویریں بھی بھیج رہے تھے ہمیں واتس اپ پہ تصویروں کی جی کنڈیشن عجیب ہوتا ہے کہ جب آپ کا سولو آپ کے سامنے میں کدھر دیکھوں میرے سامنے کو سولو ہی بھی یہ کیمرہ بھیج رہا ہے اچھا پرویز بھائی کو ہم نے وقت نہیں دیا پیچھے جانے کا اچھا آپ کی کنڈیشن یہ تھی چلے گئے پرویز بھائی پیچھے آپ کی جگہ پہ آپ کی کنڈیشن یہ تھی ہمیں واتس اپ پہ تصویریں بھیجنے کی کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی تصویر بھیجیں گے ٹھیک ہے نا اور وہ جب آپ بھیجیں گے تو آپ کی تصویر دکھائیں گے مجھنا نہیں دکھائیں گے ٹھیک ہے نا یہ کون ہے بھائی جان ہم بہت برائٹ آ رہے ہیں لیکن کھوئی بات یہ کون ہے ان کا کیا نام ہے نام نہیں بتایا آپ نے تصویر اپنی بھیجی آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں اپنا نام تو بتائیں کہاں سے تعلق ہے وہ تو بتائیں لوگوں کو پتے چاہیے یہ مقصد ہے اس پوری ایکسرسائز کا تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ کہاں کہاں سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اچھا جی یہ چھوٹا سا کون ہے لولی شو کہہ رہے ہیں لیکن ٹی وی کے ساتھ تصویر نہیں ہے لیکن پھر بھی دکھا دیتے ہیں حیدر شاہ کے ٹو لور آپ کو آن کر کے تصویر لیں لیکن پھر بھی ہم دکھا دیتے ہیں یہ ہے جی آمر خطاب اچھا اس کے سامنے اشتہارہ آگیا ہے پہتہ نہیں ہے کہ کہاں سے یہ لیں دوبارہ دکھا دیتے ہیں یہ ہے جی آمر خطاب آمر خطاب نے نہیں بتایا ہمیں کہاں سے تعلق ہے بتایا کرے آپ کسی کی سے تاکہ ہم تھمز اپ دے رہے ہیں جگہ کا نام بتانا بڑا ضرور ہے ہاں بہت ضرور ہے ہمیں یہ بہت بہتر کرتا ہے اگر آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ کا تعلق ہے ہاں ضروری ہے اچھا یہ کون ہے نہیں یہ نے تو اشتہار بھی یہ دیا ہے میں پورے کا پورا اچھا یہ کون ہے سلام سر جی ہم ذریاب from اپٹ آباد آپ میرے فیوریٹ ہوسٹ ہیں اور سلوی باجی بھی میں بھی ساتھ لگا دیا سلوی باجی ہیں اچھا آپ دونوں کو بہت بہت سلام قبول ہو میری طرف سے اس بچے کو میں جانتا ہوں آپ جانتی ہیں ہاں میں بھی جانتی ہوں یہ بھلا کون ہے شبیر بھائی کے بیٹے ہیں ضروری ہے اور یہ دفعہ کے ایٹو کے شو میں آپ بھی چکے ہیں ہاں بالکل ان کے ساتھ تصویر بھی ہیں ماشا اللہ سے بہت بہت زیادہ تصویریں بھیجی ہیں ضروری ہے اوہ غباروں کو پھارتے ہوئے ایٹھنگ یہ ہائی لینڈ میں ہے کیا پر اپٹا باتی ہوئے گا اچھا جی ضروری ہے ضروری ہے عمران ہے کراچی سے یہ تصویر ہے عمران کی عمران خان فرم کراچی لائف is sad at times but it is up to you to make your own life happy اوکی عمران اس تصویر سے کیا تعلق تھا لیکن یہ کیا یہ عمران پہلے بھی بھی بھیجی تھی اچھا جی اب کون ہے دعا فاتمہ ہے گرینڈ فادر محبوب اور ریمان فرم بودلا ان کی گرینڈ ڈاٹر ہے دعا فاتمہ میرے یہ کس کی طرف میرے پاکیٹ سویر کی طرف پوائنٹ کری ہے کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھے میں نے پیچھ یہ کھڑی ہے یہ کیا ہے یہ کیا سائن کیا ہے وہ والا اوکی والا سائن ہے اچھا دعا فاتمہ کی اور بھی تصویر ہے دکھاتے ہیں وہ کھل میری سوری آہ تھمزا پا آگیا دعا فاتمہ کا اور یہ یہ دوبارہ میری طرف پوائنٹ کری آہم سوری دعا میرے کو غلط ہو گیا میرے سے میرے مطلب ہے اتنا اگزام میرے پی ڈال دی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں میں نے کر دیکھا ہے شکل غصے والی بنایی ہے یہ چالنج انہوں نے دیا ہے دعا فاتمہ کی تصویر دکھائی ہے اوپر چلتے ہیں یہ ہے اشوہ حیاء اسلامباد سے واو آرٹسٹک پچھر آہ ویسے یہ دیکھ نہیں رہی ہے میری طرف لیکن یہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے یہ آپ کو دیکھ رہی ہے بہت انفرشت ہے آپ سے یہ اکھیں اور پھوس بنایا ہے یہ اسلامباد سے اشوہ حیاء کی تصویر ہے اچھا جی نیچے جلتے ہیں کتر صاحب نے Ask me a question میں نے پوچھا ہے کیا پکا تکل ہمات کے پروگرام کے اندر کھانے میں وہ کہیں کہ پتہ نہیں گھر کب مجھ سے پوچھ رہے کھانے میں کیا پکا تکل ہمات کے پروگر شو میں بتا آدے کیا کھانے میں کیا پکا تکل آپ کے ہاں میرے ہیں میرے پاکستانیوں خواتین و حضرات سلوی خان سے ملیے ایک ایسا روپ آپ کو دکھاتے ہیں جو آپ نے شاید پہلے تیلویزن کے لا دکھتے ہیں یہ ہے اصل سلوی میرے ہاں آپ کے ہاں نہیں تو میں نے یہ پوچھا نا میں نے کہا ان کو پورا سوال بتائیں وہ سمجھیں گے ہمارے ہاں پوچھ رہے ہیں کہ کھانے میں کیا ہوا رہی تھی ہاں میں فنی ہو رہی تھی یا سر ویسے تاڑے بھی سنس اف یومر دار جواب ہی نہیں ساری لوگ جیب حیران حیران مجھے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جواب دے دیو میں کہندہ آگے چلو ہاں جی کھانے میں کیا تھا ماد نے کل کیا پکایا سیخ کباب کڑائی سیخ کباب کی کڑائی مطلب کہ سیخ کباب بنانے کے بعد بندے کو چین نہیں آیا اس کی بھی کڑائی بنا دی اس نے لیکن کیوان ہم نے نہیں کھائی مجھے صرف سیخ کباب ہی دے دیتا کڑائی نہ دیتا ٹھیک ہے بھئی تو سیخ کباب کی کڑائی بنائی آپ لوگوں نے جواب اگر دیا ہے نا تو میرے تک نہیں پہنچا اور کال بھی کر ستے ہیں نمبر چل رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے 8094521 ہمارا نمبر ہے سیلوی ابھی دکھر میں لے درہ کانرا کارٹ کے دکھا ہے مجھے میری حسنی روک رہی کہ آپ لوگ کو سمجھ کیوں نہیں ہے کچھ اور کال بھی ہم لینا چاہیے گے ضرور کال کیجئے واتھرائیب کو میسجز تو ہم بیچ رہے ہیں اور اس کا جواب کا مل گیا لیکن اگلا سوال ہم پوچھیں گے اگلا سوال کیا ہے سلوی آپ پڑھ لیں میرا پرچہ لے لیں اب آپ نے چھاپے تو ماری لیے میں سے کیا ہے اگلا سوال ہمارے پر میں پیپر تو یہاں پر لیلوں آہ یہ بڑے انٹرسٹنگ یا سی اگلا سوال ہمارا ہے کل میشی خان کے مورننگ شو میں کون گیسٹ آئے تھے یہ بڑا ضروری سوال ہے یہ آپ نے بتانا ہوگا کل جو آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میشی خان کا مورننگ ہم شوق سے دیکھتے ہیں کیٹو کا ہر پروگرام ہم شوق سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اب بتائیے گا کل جو میشی کا مورننگ ہوا تھا اس میں گیسٹ کون آئے تھے یا کون آیا تھا وہ تو آپ پارام سے دیکھ سکتے جیسے کہ کیوان نے آپ کو بولے ابھی جا کے یہ بڑا ضروری ہے خلقاتین و ذرات آپ لوگ نے اگر وہ پروگرام مس کی ہے میں ریلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے وہ پروگرام دیکھنا ہے بلکل اس پروگرام کے اندر آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا بہت متاثر بھی ہوں گے بہت امپریس بھی ہوں گے انسپائرنگ پروگرام میں بہت اچھا گیس تھا ایک اور ماشاءاللہ اس کو دیکھ کے مجھے بھی بڑا ایک حوصلہ ملا مجھے خود بڑا جو لوگ ہیں اس پر تھوڑے بہت اگر ڈاؤن ہے کسی وجہ سے حالات کی وجہ سے پر کوئی بھی گھرے لوں مسائل ہیں جو بھی ہیں اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے بڑا حسن ہے اور انرجی آتی ہے اس طرح کے لوگوں کو دیکھے اب اگر اتنی ہم تعریف کر رہے ہیں اور اگر اتنا آپ کو ایک بتا رہے ہیں کہ اس لیول کا پروگرام تھا کچھ خاص اور اگر آپ سے مس ہوا ہے تو ابھی ابھی جائیے کے ٹو کا وہ اپلوڈ ہوا ہے پروگرام ٹھیک ہے نا یوٹیوب کے اوپر اور آپ لوگ پتائیے کہ مہمان کون تھا مشی خان کے اس پروگرام کے اندر ورنہ ہم اس پروگرام کے اند میں آپ کو بتائیے دیں گے کہ مزہ کیا آئے گا کہ آپ لوگ خود نہیں بتائیں گے اگر آپ لوگ بتائیں گے تو ہمیں بڑی اچھا لگے گا کہ آپ لوگ انوالڈ ہیں کیونکہ جسرہ واتس اپ والے لوگ انوالڈ ہیں ہمارے ساتھ تصویریں بھیج رہے ہیں اب یہ انوالمنٹ کا لیول ہے کٹو کا اسی اور چینل پر تنی انوالمنٹ بتاؤں کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے کال لیتے پر بلکل ڈر لگتا ہے کہ ویور کو حصہ نہ بنا لیں ڈر لگتا ہے کہ ریٹنگ نہ کہیں گر جائے بلکل یہ جو کمرشل ان کا ایک ہوتا ہے نا کمرشل سنٹرک بلکل کمرشل سنٹرک اس کی وجہ سے وہ آپ لوگ کو اتنا حصہ نہیں بنائیں گے کبھی پر ایسا ہی ہے لیکن ہم تو چلتے ہی آپ کے پل بوتے پہ ہم تو چلتے ہی آپ کی فیڈبیک پہ ہم تو چلتے ہی آپ کی کال پہ اور ہم تو کیا ہو گیا پتہ نہیں ہمارے جتنا بھی ہمارے alien اٹیک ہو گیا ہمارے کامرا ٹیم ہمارے پاہ ہمارے کان مارس سے بھی کمیونکیشن ہونے کی کوشش ہو گیا مریق سے ہمیں کال آ رہی تھی وہ تھرو ہو گی ایم سی آر میں ہمارے کامرامنٹ دورے ہو گیا سارے کی سارے ایک دم وہ سارا ایک آواز آنی شروع ہو گی اچھا تو جس طرح یہ واتساب والے کار رہے ہیں جو لوگ کال کریں گے وہ اس طرح انوالو سکتے ہیں پروگرام میں ٹھیک ہے نا پٹی کدر گائے وہ یہ نیچے ہے پٹی کدر گیا ہے پتہ ہو مجھے بریک پہ تو نہیں جانا ہم نے جانا ہے سار یہ پٹی نیچے ہل نہیں چاہیے پٹی کو نیچے دکھائیے ٹھیک ہے نا تاکہ لوگ ہمیں کال کر سکے ویسے پٹی اکثر کیا وانا آپ سوال پھر سے ریپیٹ کر لیں ایشال فاتمہ ہے ایفٹ آباد سے اپنے بھائی کے ساتھ پروبی بھائی ہے ساری والساب بھی ہو سکتے ہیں ہاں بہتکل لیکن ان کی پچھر انہوں نے ٹی وی کے سامنے تو نہیں باقی اچھا ساری غلطی سے کیا اسے کیوں کٹی ہے نا اچھا آمد رفیق زرفوال ہیں بہت اچھا شو ہے بہت خوب شو ہے اس کے علاوہ یہ تصویر ہم نے دکھا دی ہے اس کے علاوہ اسلامباد سے ہیں محمد حاشر علی اسلامباد سے ہیں میں بھائی بریک پہ جانے سے پہلے جلدی سے اس لی پڑھوں کیونکہ بعد میں پھر موقع نہیں ملے گا آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ کسی اور چینل کو دیکھنے کا دل ہی نہیں ہوتا سلوی میم کی جگہ انہوں نے لگا ہے شبلی میم شبلی میم سے کہیں کہ خود ہی ہنستی ہیں ہمیں بھی کوئی جوک سنا دیں تو جوک آپ نے سنا نہیں جو میرے ساتھ میں آپ پہ ہوئے مران ہے حمیلیاں سے سواتین وزرات بریک پہ جاتے ہیں بریک سے وہ پس آنے کے بعد ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کے بعد وقت دو اس کو ڈونڈنے کا یہ آپ سے یہی ہم نے ابھی سوال پوچھا کہ مشی خان کے مورننگ شو میں کون گیسٹ آیا تھا کل صبح کل کے مورننگ کون گیسٹ آیا تھے آیا تھا آپ نے آپ نے یہ بتانے ابھی ہم بریک پہ جلتے ہیں پھر جلدی سے باپنا آج تو پکڑے جا رہے ہم مطلبے پروگرام کے بیچ میں بریک سے باپس آنے کا ناظرین شکریہ اور ہمیں آنے تو تھا اگر آپ نے ٹی وی لگایا تھا اور ٹی وی سکرین پہ رہنے کے لئے شکریہ کیونکہ ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ مشی خان کل کے مورننگ شو کے اندر کون گیس تھا تھے آپ ویسے آپ کو بتا دیتے اگر آپ ایک کا بھی نام بتا دیں تو ہم اس کو کاؤٹ کر لیں گے آپ لوگ ہمیں واتساب پر میسیج کر کے بھی بتا سکتے ہیں جو نمبر ہے 035 488 434 یا پر کال کر کے بتا سکتے ہیں کال کریں گے اچھا لگے گا آواز سن سکیں گے یہ سا رہا ہے پرچیا آگی پرچیا آگی میرے پاکستانی ابھی ابھی مجھے پتا چل اچھا تو بیسی اس سوال کب آپ نے جواب دینا ہے اگر آپ نے میشی خان کا مانک شو دیکھا ہے تو گود یوٹیوب پہ آپ لوگ جا سکیں گے ایک میٹا بھی نہیں یہ یہ یوٹیوب پہ ہمارا پیج ہے اس پہ آپ جائیں جی کےٹو ٹی وی کے نام سے ہمارا پیج ہے اس پہ سارے پروگرام اپلوڈ ہوئے میں لشاری شاہ بھی اپلوڈڈ ہے کےٹو کا پاکستان رجمیشی خان کل کا بھی اپلوڈڈ ہے اور پبلک فورم بھی اپلوڈڈ ہے سور سفاری بھی کل کا اپلوڈڈ ہے ملک دف فورم بھی کل کا اپلوڈ اس نے اپڈیٹڈ ہے کہ ابھی ہمارا پروگرام ختم نہیں ہوا سائیبر دپارٹمنٹ نے ہمارا پروگرام اپلوڈ کر دی نہیں یہ خلال ہے لیکن آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اپلوڈ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے اگر اپلوڈڈ پروگرامز نہیں دیکھنے اور آپ نے لائیو پروگرامز دیکھنے ہیں تو وہ بھی طریقہ ہے کہ اگر ٹی وی کے سامنے نہیں ہیں اگر ٹی وی تک آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر کے ٹی وی کے نام سے یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے اس پر یہ بٹن دوبائیں گے آپ اور جب یہ بٹن آپ دوبائیں گے تو یہ نیچے جو سکرین ہے کالی ہونے کے بعد یہ ہو جائے گی یہ بھی بندہ بولنا چکے ہو جاتا یہ لائیو سٹریمنگ آپ کر سکتے ہیں اور لائیو سٹریمنگ کی مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ہماری ویب سائٹ پر نہیں آپ لوگ اپنے موبائل فونز پر بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کنٹرول کریں یہ جو آواز آ رہی تو یہ آپ لوگ اپنے موبائل فونز پر بھی دیکھ سکتے ہیں موبائل فون پر دکھاتا ہوا چلو یہ ہر پروگرام میں مجھے کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ لوگ بھولے نا آپ لوگ کو مطلب کہ یاد رہے اگر آپ نے K2 کی یہ والی اپلیکیشن اپلوڈ نہیں کی ہوئی تو یہ ساری ڈاؤنلوڈ یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ میں دوبارہ سے کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ جب آپ کھولتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے یہ یہ اپلیکیشن اور اس اپلیکیشن کو جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ کھولے گا اور یہ آپ بٹن دوبائیں گے سلوی ہستی بھی آپ کو نظر آ رہی یہ موبائل فون پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سمپل از اگر آپ کی کنیکشن ہلکی سے بھی اچھی ہے تو آپ کی مفتہ نہیں ہونا باہر بھی ہیں گھر سے تو بندہ آرام سے موبائل پہ سفر میں ہو تو کیٹو صرف ہر جگہ کی نہیں ہر جگہ پہ بھی موجود بلکل شکر ہے سین جیکی ہے آپ نے تو ہم موبائل فون پہ بھی ہیں موبائل اپلیکیشن پہ بھی ہیں ویب سائٹ پہ بھی ہیں یوٹیوب پہ بھی ہیں انسٹرگرام پہ بھی ہیں فیس بک پہ بھی ہیں ٹویٹر پہ بھی ہیں اور کچھ رہ گیا کچھ بھی نہیں ہر جگہ میں موجود ہیں ٹی وی پہ بھی ہیں بیسکلی سیٹل لائٹ پہ بھی ہیں ممالک پہ دیکھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی سلسلہ ہے پورا ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ مشی خان کے مورنگ شو میں کل کون میمان تھا اب دیکھتے ہیں اگر ووٹس ایپ والے لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے ہبا انام ہیں پشاور سے تارو جبا سے ٹھیک ہے عمران بھائی ہمیں اپنی تصویریں بھیجی جا رہے ہیں میرے ساتھ اس کے علاوہ حلیمہ نوید ہیں حلیمہ نوید عرشیہ اپنے پیارے بابا کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ہیلو سر یور شو اس ٹو گرڈ میں بھی کے ٹو جوائن کرنا چاہتی ہوں ایز ہوسٹ انایہ خان ہے ازاد کشمیر سے ٹھیک ہے انایہ ہم نے اوویسلی نئے ٹیلنٹ کو کبھی نہ آنی کی ہے ہم ممیشہ موقع دیتے اچھا جی شاہ زیب ہے منڈی باؤدین سے اس کے علاوہ اماد کے پروگرام میں سی کباب کڑائی بنائی تھی اچھا جواب دے دیا تو علیہ نے جواب دیا یہ علیہ نے کوئی نو بج کے بیالیس منٹ پر یہ جواب دیا تھا کیا ہم تب تک بتا چکے تھے آپ کو میرے خالب بتا چکے علیہ دوسرے سوال کا جواب دے جو تیسرا بیسکلی کہ میشی خان کے کلب کے مورنگ شو کے اندر مہمان کون تھا ٹھیک ہے نا اچھا جی کون تھا یا کون تھے سلوی کنفیوز نہ کریں ٹھیک ہے نا کون تھا پورا مورنگ دیکھیں نا جلدی 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 اچھا اچھا یہ سوال کا جواب کسی نے دیا ٹھیک ہے تو اب سنس وقت تمہارے پاس کام ہے چندور سوال بھی ہے لیکن ام شور جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے واتر اپ پہ میسیج نہیں کیا وہ شاید کال ٹرائے کر لیں کالنے ان کی مل رہی ہے 0518094521 اگر وائند اپ ہونے سے پہلے اگر کچھ کال را جائیں تو مزا آ جائے گا آپ سے ویسی گفتگ ہو جائے گی ضروری نہیں ہے کہ اگر سوال کا جواب آتا ہے تو کال کریں ویسے بھی آپ لوگ کال کر سکتے گھبرانہ نہیں ہے آپ میں کچھ زادہ ہی بول رہا ہوں کال کرانے والے ٹائن ہے نے اس لیے لیکن ہمیں جو آپ سے سوال پوچھا ہے نا اس کا جواب گھوننے کے لیے سمپل آپ نے بتاؤں کیا کرنا تھا ہمارے یوٹیوب کے پیج میں جانا تھا اس طرح یہ جانا تھا تیسری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے وہ ہے کیٹو کا پاکستان بد مشی خان اٹھارہ سپٹیمبر ٹھیک ہے اس پہ آپ نے جانا تھا ہاں یوں کر کے انہوں نے جانا تھا میمان آجاتے ہیں نا میمان یہ یہ جانا تھا آپ نے اور یہ آپ کو نظر آجانا تھا کہ یہ تھے دو میمان کیٹو کے پاکستان میں یہ ہیں میمونہ اور شکر الحمدللہ یہ میمونہ ہے اور ساتھ ہی ان کے بھائی بیٹھے ہوئے جن کا نام ہے حسن بلکل خواتین و حضرت اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ حسن سن نہیں سکتے جو قوت سماتے ہیں ان کی وہ کمزور ہے بلکہ نہیں ہے اور وہ سن نہیں سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بلوگنگ کر رہے ہیں بلکہ وڈیو بلوگنگ کر رہے ہیں بلکل وڈیو بلوگنگ وہ کرتے ہیں سائن لینگویج کے ذریعے اور نیچے سب ٹائٹلز بھی آ جاتے ہیں وہ مختلف موضوعات کے حوالے سے وڈیو بلوگنگ کرتے ہیں وہ ریسٹرانٹس کے ریویوز بھی کرتے ہیں جس رہاں normal food bloggers کرتے ہیں وہ travel بھی کرتے ہیں جس رہاں travel bloggers کرتے ہیں اور وہ sign language اور subtitles کے ذریعے ان لوگوں کے لیے جو سن نہیں سکتے بلوگنگ کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ پاکستان کے اندر 90 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے جن کی قوت سبات مزور ہے ان کو کیٹر کرنے کے لیے حسن نے آئیڈیا بنایا کہ وہ ویڈیو بلوگنگ کیا کرے گا ان کے لیے ہم اتنے زیادہ انسپائر ہوئے حسن سے اس کی انرڈی سے ان کی اتنا پوزیٹیو ہمیں یہ دیکھ سکتے اتنا پوزیٹیو لی وہ اس پروگرام کے اندر انگیج کر رہے تھے ٹی وی پہ آ رہے تھے ساتھ ساتھ اپنا پیغام بھی بتا رہے تھے اپنا مقصد بھی بتا رہے تھے اور کودوس ٹو اس سسٹر اس ویل میمونہ جو بہت اچھے طریقے سے سب مشی کو سمجھا رہی تھی آرڈینس کے لیے بھی سمجھا رہی تھی کہ حسن کیا کہہ رہے ہیں سائن لینگویج میں ان کو سمجھا رہی تھی کہ مشی کیا کہہ رہی ہیں کالرز بھی کال کر رہے تھے حسن کے لیے وہ بھی بیچ میں کمینکیٹ کر رہی تھی لیکن اس پروگرام کے اندر صرف یہ باتیں جو ہی ہیں یا پھر حسن نے جو ہمیں پیغام دیئے ہیں یہ نہیں تھا صرف دیکھنے والی چیز یہ تھی حسن احمد کی کہ ان کی جو پوزیٹیوٹی ہے جس انداز میں وہ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے ان پر لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا اور پوزیٹیوٹیو ایک ایسی چیز سٹارٹ کی جس کے بارے میں کسی عام انسان نے سوچا ہی نہیں ہے تو دیفنیٹلی حسن is a special person انہوں نے ایک ایسا کام کی ہے جس کے اوپر جو دیکھنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہم تو انسپائر ہو کے دیفنیٹلی اس کے اوپر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اور حسن کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم دیفنیٹلی کچھ جو اس کمیونٹی کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں حسن ان لوگوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن اس پروگرام کے اندر قسم سے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی سلوی جس سے بندہ تھوڑا اموشنل ہو جائے میشی کے مورننگ میں ایک مہمان ہمارے آئے تھے اور ان کو دیکھ کے جو انسان کہتے ہیں مایوسی میں کچھ لوگ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کسی کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں حسن کا یہ پروگرام دیکھ کے آپ کو آپ میں وہ مایوسی ختم ہو جائے گی آپ کی ایک انرجی آئے گی حسن کی آنکھوں میں میں نے وہ انرجی دیکھئے کچھ کرنے کی اگر اللہ ماف کرے مطلب ہم جیسے لوگ کہتے ہیں دنہ ہم سے یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا ان کو دیکھیں مطلب بہانیں ہزار ہوتے ہیں اگر بگا ڈھونے ان کو دیکھیں ان کے پاس نہیں ہے وہ واقعی ان کی قوت سمات جو ہے وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو کچھ کرنے کی وہ ہے ایک کیا کہتے ہیں کیون لگن خواہش خواہش جذبہ جذبہ جستجو 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 ملت اگر جستجو جستجو نا غلط فسواتا ہے ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں تم جس تو جو کیسے لے آئیے جذبہ ان کے ادھر جذبہ ہے اور انرجی ہے اس کی آنکھوں میں وہ مجھے بڑا اچھا لگا ہوں ناظرین اب یہ جو ساری ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا ویجول ایکسپیرینس لینے کے لیے آپ لوگ جائیے ہمارے یوٹیوب کے پیج کے اوپر یہ پروگرام ضرور دیکھئے اپنے بچوں کو بھی دکھائیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے نئی نصر کوئی پروگرام دکھانا ہے کیونکہ کبھی بھی آپ کو چھوٹے مسئلے مسائل کی وجہ سے جو بھی دنیا میں آپ کو مسئلہ فیس کرنے کو ملتا ہے جو بھی اللہ بھی ایکی طرح سے ابھی اگر کوئی امتحان ہوتا ہے تو آپ کو حوصلہ ہمیشہ اپنا بلند رکھنا ہے پوزیٹیو رہنا ہے اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے ان چیزوں کے لیے جو ہیں ہر روز اگر آپ رات کو سونے سے پہلے صرف نوٹ کر لینا کہ آج کے دن کے اندر شکر کرنے کو کتنی چیزیں تھیں تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں گرائٹیٹیوڈ اور انگریزی میں اردو میں صرف شکر کرنا ہی کہتے ہیں اللہ کا شکر کرنا سیکھیں جب آپ شکر کرنے کی عادت بنائیں گے دیکھئے گا ہفتے کے اندر بھی نہیں کچھ لوگوں کے لیے اس سے بھی جلدی آپ کو اپنی زندگی کی دشواریاں نظر آنا بند ہو جائیں آپ کو لگے گا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں مطمئن رہے اور پرسکون رہے ہر کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سکون ہو جو بھی ہو سکون ہو تو اس کے کرنے کے لیے سب سے پہلا سیپ میں نے آپ کو بتا دیا بہت بڑی سیکرٹ میں نے آپ کو بتا دیا شکر کرنا سیکھیں جب آپ شکر کرنا شروع کریں گے دیکھئے گا کہ وہ لسٹ کتنی لمبی ہے پھر اس کے بیچ میں اگر آپ نے کمپیر کرنا ہی ہے کہ مسئلے کتنے ہیں وہ بہت کام ہے اس کو سر پر ناتاری کر لیا کریں اس کے بیسس پہ اپنی پرسنیلیٹی کو نیگٹیو نہ کرتے اکثر لوگ ایسا کر لیتے کہ بری چیزوں کی وجہ سے اپنی پرسنیلیٹی ریفائن کرتے جب ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں یا تم ایسے کیوں ہوں تو کہتے ہیں میرے حالات ایسے ہیں اس لیے میں ایسا ہوں اس لیے چور چوری بھی کرتا ہے ڈاکو ڈاکا بھی مارتا ہے فراڈ فراڈیا بھی اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی کچھ حالات مشکل ہوتے ہیں اور اس کا وہ بہانہ بن جاتا ہے تو بھائی اگر اپنی پرسنیلیٹی اور اپنی حرکتوں کا بہانہ بنانا ہی ہے تو وہ ان چیزوں سے بناو جو اللہ بیانے نوازی ہیں بلکل بلکل صحیح پھر پرسنیلیٹی پہ دیکھیں کہ بڑا پوزیٹی ہے بلکل بڑے اچھے نوٹ پہ ہم نے پروگرم کرتا ہے ہاں واقعی ہے کہ آنے اچھے چیزی بات دیکھی سوال پوچھا تھا ہم نے آپ سے یہ تیسرا مشی کا چواتر سوال پوچھیں گے چواتر سوال پوچھیں گے آپ سے چواتر سوال پوچھیں گے چواتر سوال بتاؤں کیا تھا اچھے ان میں سے ایک چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے لشاری صاحب نے اس ہفتے کے گیس خان بابا آئے تھے اور اس کو ذرہ ری فریز کر دیتا ہے خان بابا نے چیلنج دیا تھا ایک ریسلر کو لشاری صاحب کے پروگرم میں ہاں جی اس ریسلر کا نام کیا تھا سلوی خان بتا دیں آجا فرمے میں بتا دوں برایا جان سینہ جان سینہ مانی باودین سوال پوچھتا نہیں جان سینہ جو بڑے ریسلر ہے بلکو ان کو چیلنج کیے خان بابا نے آپ کو یکین نہیں ہم ایسے لگیں یہ دیکھیں لے شاری صاحب کہتے ہیں ٹھیک نا یہ اپلوڈ ہوا ہے اس کا چنگ بھی نکال کے ہم نے کتو کے فیس بوک کے پیج پر اپلوڈ کیا ہے لیکن ایک غلط بات ہے میں جاتے ہی آتے ایک منشن کتا تھا چھو کہ میں سے آدھا سکرین آدھا منٹ رہ گیا ہمارے پاس کچھ کومنٹس میں پڑھا تھا اس کے اوپر میں کومنٹس کو ذکر نہیں کروں گا میں ایسے لوگوں کو کیوں ہائلائٹ کروں ویسے نیوز چینل کا میں جو بری لوگوں کو ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں میں ایسے لوگوں کو ہائلائٹ نہیں کروں گا ان کا نام لے کے آ پھر ان کا کومنٹ پڑھ کے لیکن ایک کیفیت نظر آ رہی تھی کہ ہمیں اپنی چیز کی بلکل بھی قدر نہیں پاکستانیوں اپنی چیز کی اپنے ٹیلنٹ کی اپنے ہیروز کی اپنے یہ جو ہنرمند لوگ ہیں ان کی قدر کرنا سیکھیں اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو بھائر والے لوگ کیسے ان کو دیکھیں تو یہ کچھ دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کیجولی مزاک کر رہے تھے یا پھر جو بھی کر رہے تھے لیکن پبلک ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگ اپنے ہی ایک پاکستانی چیلنٹ کو اس طرح اگر کریں گے تو پھر کل کو آکے کوئی آپ کو آکے اگر کوئی گالی دے گا یا پھر آپ کو جج کرے گا کیونکہ آپ کا پاکستان سے تعلق ہے تو یہ غلطی آپ کی ہے یہ آپ کی اپنی غلطی ہے تو اپنے ہیروز کو اپنے لیجنڈز کو سرانا چاہتے ہیں گھر میں اگر عزت نہ ہو تو باہر والے ہماری کیا عزت کریں گے تو پہلے اپنے گھر میں اپنے گھر کے بندوں کی عزت اپنے گھر کی پاکستان کی صرف اپنی عزت سے کروانے کے حوالے سے جب ہم لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا بلکل پاکستان کی سوچی گھر پاکستان ٹوٹل اس ٹوٹالیٹی میں جب آپ دیکھنا شروع کریں گے تو اپنا آپ ویسے تو بہت چھوٹا لگنا شروع ہو جائے گا لیکن جس ٹبر کا آپ حصہ ہیں جس ملک کے اس ملک کے باطنیوں کا جو آپ فیملی ممبر ہیں تو آپ بہت تگڑا بھی فیل کریں گے کہ میرے پیچھے میرے پاکستانی ہیں مجھے ڈیفینڈ کرنے کی لیکن اگر آپ ہی اس طرح کی حرکتیں کہیں گے تو بڑا غلط ہو جائے گا تو اس لیے ہم کیٹو کے اوپر بار بار ہر پروگرام کے ذریعے کہتے ہیں کہ یہ ایک پاکستانی چینل ہے اس پاکستانی چینل کے اندر پاکستانیت جھلکتی ہے اور پاکستانیت یہ ہرگز نہیں میں تو نہیں مانتا اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا نام بدنام کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کا پاکستانیت تعلق نہیں ہے ان کا پرسنل مسئل ہے ہم ان کو پرسنل لیول تکڑیل کریں یہ بندہ پرسنل لیول پر فارے گا سائٹ پر کر دیں پاکستانینا کیا اس کو اگر آپ یہ کہیں گے یہ پاکستانی ایسا ہے تو میرے ملک کی کیا غلطی ہے آپ میرے پہ کیوں ڈال دیں یہ میرا ملک ہے یہ تو آپ میرے ساتھ بھی پرسنل ہوگے تو پھر اس شخص کو اس شخص کا نام لے کے ہی پکارے پاکستان کا نام لے کے اس شخص کو نا یاد کریں یہ ہمیں سیکھنے کی ضرور کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم ہو چکے ہیں بڑے ہاتھ چھٹ تو ہمیں یہ چیزیں چھوڑنے کی ضرورت ہے اور کےٹو ٹیلیویجن پہ خواتین و حضرات یہ میں آپ کو بتا تھا چنو بڑے وسوخ سے پراؤڈلی کہ ہم اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہر پروگرام کرتے ہیں یہ ہے کےٹو یہ ہے کےٹو کا پاکستان یہ ہے وہ کےٹو جس کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں ہر پروگرام کے ذریعے اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے کسی بھی وقت ٹی وی چینل آن کر کے دیکھ لیں کہ اس پروگرام کے اندر کیا ہو رہا ہے یہی باتیں ہو رہی ہوں گی اور یہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں ہمارے باقی سارے انکر پرسن اپنے انداز میں بلکل اپنی زبان میں اپنی زبان میں اپنی انداز میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی چوٹ پر وائنڈ اپ کرتے ہیں سلوی اپنی زبان میں اپنی زبان کا ذکر ہوئے ہیں میں نے ایک کیا ہے اپنی زبان میں ہم وائنڈ اپ بھی کریں گے تو میری طرح سے بھی خواتین و حضرات پوٹواری زبان میں میں آپ کو کہتا بچلوں اللہ سوڑے نیا والے اور میں آپ کو کہوں گی اللہ پا مانشی پاکستان پاہنڈا با